نمسکار دوستوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو راجستان ٹیکنیکل ہیلپر برتی کے لیے لنک ایکٹیو ہو چکا ہے اور آپ اپنے موبائل فون سے گھر بیٹھے اپنا فورم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بینہ کسی گلتی کیے ہوئے اپنا فورم آپ کو سبمیٹ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتانے والا ہوں دھیان سے پوری پروسیس سمجھئے اور فورم اپلائی کیجئے چلیے دوستو بات کرتے ہیں آپ فورم اپلائی کیسے کریں گے آگے بٹنے سے پہلے نویتن رہے گا اس ویڈیو کو لائک جرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے ہمارا انڈویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کیجئے ایپ میں آپ کے لیے پری پریکٹیش ٹیسٹ اور پیڈ کورس آوائی لیبل ہے آپ اسے لے سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون سے براؤجر اوپن کرنا ہے اور ہو سکے تو گوگل کا کروم براؤجر یوج کیا کیجئے اس کروم براؤجر میں آپ کو سرچنگ یا ٹائپنگ کا اپشن مل جائے گا اور اس میں آپ کو جے بھی وینل سرچ کرنا ہے جے پور ویڈیو تویٹر نگم نیمیٹڈ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اوپشن آئے گا دوستو اور اس اوپشن پر آپ کلک کر دینا وہ آپ کو اوفیشل ویب سائٹ پر لے جائے گا یہاں سے اوفیشل ویب سائٹ پر آپ ویڈیٹ کریں گے دھیان رکھئے گا سب سے پہلے اپنے موبائل کو ڈیسک ٹوپ موڈ پر کلک جرور کر لی جائے گا تاکہ آپ کو سبھی اوپشن دکھائی دے جائے ڈیسک ٹوپ موڈ پر کہاں سے ہوگا تو آپ کے اپنے فون میں اس براؤجر میں یہاں دیکھئے رائٹ سائٹ میں اوپر اوپر تین ورٹیکل ڈوٹ بندو آپ کو دکھائی دیں گے ان پر کلک کریں گے تو ڈیسک ٹوپ سائٹ کا اوپشن آپ کو ملے گا اور اس پر آپ کلک کر دیجئے وہ ڈیسک ٹوپ موڈ آپ کو اوپن ہو جائے گا ڈیسک ٹوپ موڈ پر اوپن ہونے کے بعد اوفیشل ویب سائٹ میں یہاں آپ رائٹ سائٹ میں دیکھئے میں ڈارک کر رہا ہوں تھوڑا مینو کا اوپشن آپ کو دکھائی دے گا اور تین ورٹیکل لائن ایک دوسرے کے اوپر ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں کلک کریں گے تو ایک اے فلوٹنگ ویڈو اوپن ہوگی آپ کے سامنے جس پر لکھا ہوگا کیریئر یہ دیکھئے میں ہائیلائٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو اس کیریئر پر کلک کرنا ہے کیریئر کے ٹھیک نیچے ریکروٹمنٹ کا اوپشن ملے گا ریکروٹمنٹ پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد میں یہاں دیکھئے آپ کو اوپشن مل جائے گا اپلائی اون لائن فور دی پوسٹ اوپ ٹیکنکل ہیل پر تھرڈ یہاں تک آپ اگر بلکل صحیح سے چلتے ہوئے آتے ہیں تو بینہ ڈیسکٹوپ موڈ کے بھی چلے گا نو ایشیو نو پروبلم اور آپ کو اس اپلائی اون لائن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اپلائی اون لائن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کو اوپننگ ڈیٹ کلوزنگ ڈیٹ یا لاش ڈیٹ آپ کو دکھائی ہے ہیلپ لائن نمبر ہیلپ لائن میل آپ کو دے رکھیے کسی بھی طرح کی ٹیکنکل اسسٹینٹ آپ کو چاہیے آپ یہاں سے بات کر سکتے ہیں اوپر اوپر دیکھیں دوستو جب اس پر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اپلائی اون لائن کا اوپشن آپ کو دکھائی دے گا پہلی بار جب آپ کلک آئیں گے ویب سائٹ پر تو آپ کو یہیں کلک کرنا ہے اگر آپ نے ریجسٹر پہلے کر لیا تو دوبارہ یہاں سے سائن ان فور اگزیسٹنگ یوزر پر آپ کو کلک کرنا ہے اپلائی اون لائن پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا تو لیپ ٹوپ یا پی سی آپ کو یوز کرنا ہے تو یہ ایک نئی وینڈو اوپن ہوئی تھی اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو بھی ڈیسک ٹوپ موڈ بنا دینا ہے جیسے ڈیسک ٹوپ موڈ بنا دوگے آپ کے سامنے سارے ڈیٹا اوپن ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں آپ کو ساری چیزیں دھیان سے بڑھنی ہے یہاں فیلڈ بڑھتے سمیں گلتی نہیں کرنی ہے دیکھو پوسٹ کا نام بائی ڈیفولٹ آ جائے گا اپلیکینٹ نیم آپ کو اپنا نام لکھنا ہے تو اس تو نام کی سپیلنگ ایک نہیں چار بار چیک کرنا جیسا ٹینٹھ میں لکھا ہوا ہے مارک سیٹ میں ویسا ہی لکھنا جیسے جیادہ تر گلتی ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے کا نام پردیپ ہے تو اس میں پی اے آر ہے یا پی آر اے ہے یہ گلتیاں بچے کر دیتے ہیں جیسے میں ایک ایک جامپل دوں چند کے بیچ اسپیس ہے یا نہیں اس کو بھی آپ انشور کریں پھادر نیم یا ہجبن نیم آپ یہاں لکھ سکتے ہیں پھر آپ کو مدر نیم لکھنا ہے دھیان رکھیں جن کے آگے اسٹار لگا ہوا ہے یہ سبھی منڈوٹری فیلڈ ہے ان کو بھرنا بہت جروری ہے جنڈر آپ اپ میل فیمیل یا ادرس یہاں سے چوج کر سکتے ہیں ڈیٹو برث آپ چوج کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں کوئی ایسیو نہیں آئے گا جو جو چیزیں فیس کرنی ہے ایسیو کی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ جروری کیا ہے وہ چیزیں ہی سمجھ میں آپ کو دھیان سے رکھنی ہے اور جب آپ ڈیٹو برث فیل کریں گے تو ایک ایک دو جار تیس کو آپ کی ڈیٹو برث ایز کتنی بنتی ہے یہ اپنے آپ کاؤنٹ کرے گا اور جیسے ہی آپ آگے سیلیکٹ کروگے تو یہ آپ کو نوٹ کوالیفائیڈ بتا دے گا میں ایک ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا دوں مال لیجئے کہ کوئی بچہ یہاں ایز سیلیکٹ کرتے سمیں اپنی ایز کو مال لیجئے کیونکہ جنرلی جو ادر اسٹیٹ کے بچے وہ بھی سوال پوچھتے ہیں انیس سو نبے کی کوئی ہم ایک دناکتہ ہی کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ بچہ بتیس سال کا ہو گیا بائی ڈیفولٹ اس میں کیلکولیٹ ہو کر اپنے سامنے آ گیا ہے ٹھیک ہے بتیس ورس گیارہ مہینے تو اس میں جیسے ہی آپ آگے جائیں گے تو اس میں وہ آپ کو کہہ دے گا کہ you are not qualified تو اس میں کسی کو کوئی پروبلم یا issue نہیں آئے گی جب کیونکہ ساری ڈیٹا بھرو گے اس کے بعد ہی آپ کو یہ کیا ہے submit کرنا ہوتا ہے ابھی نہیں دکھائے گا لیکن جب آپ سبمیٹ پر کلک کرو گے تو وہ لکھ دے گا you are overaged you are not qualified for this post اس کے بعد آپ کو بھرنا ہے آپ other state سے ہے یا راجستان سے ہے تو یہاں سے select کرنا ہے you are belong to راجستان yes اور no کا option مانگتے ہیں راجستان سے ہو تو yes کر دینا other state ہے تو no کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دھیان سے کیا آپ ٹی ایس پی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں یہ ٹی ایس پی اور نون ٹی ایس پی دو طرح کے ایریاز ہوتے ہیں دھیان رکھنا ٹھیک ہے یعنی راجستان کے وہ کچھ جیلے ہیں وہ ٹی ایس پی ایریا میں آتے ہیں جیسے میرے حساب سے اس میں اگر آپ بات کریں تو بانس وڑا ڈنگرپور پرتاپ گڑ یہ ٹی ایس پی ایریا میں آتے ہیں اگر آپ وہاں سے belong کرتے ہیں تو yes کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا آپ سہریہ سمودائے سے آتے ہیں بارہ جیلے میں سہریہ والے جنرلی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو میں ایک بار نون ٹی ایس پی والے سے بروا دیتا ہوں جیسے راجستان کے کوئی گنگرگر ہنمانگر جیلے سے ہے تو وہ نون ٹی ایس پی بھرے گا بیکانیر ہے تو بھی نون ٹی ایس پی آئے گا اور سہریہ سمودائے سے بھی نہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا جیلہ پوچھ رہے جو بھی جیلہ ہے آپ یہاں چیوج کر سکتے ہیں آپ کو سارے اپشنز یہاں راجستان کے جیلے جتنے بھی یہ مل جائے گا اب دیکھیں دوستو یہاں پر مین یہ ہے اپلیک انٹ کی کٹیگری دھیان رکھنا یہ ایک ہی بار بھری جاتی ہے بعد میں چینج نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انری جرو ایس سی ایس ٹی او بی سی کریمی لیئر او بی سی انری جرو لکھنا ہے انول انکم کی بات کروں ڈائی لاک سے جیدہ ہے یا ڈائی لاک سے کم تو ڈائی لاک سے جیدہ ہی بڑے کوئی بڑا ایسیو نہیں ہے دو سو ڈائی سو روپے کی چھوٹ ملتی ہے اگر آپ ڈائی لاک سے کم کا بھرتے ہیں تو آپ کو انکم سرٹیفیکٹ دینا پڑے گا پروف دینا پڑے گا اور دو سو روپے کے لیے آپ اگر اتنا کرو گے تو وہ دو سو روپے آپ کے سرٹیفیکٹ بنوانے میں لگ جائیں گے اب دیکھیں دھیان سے کمپنی کی پریفرنس وہ بروا رہے ہیں دو ہی پریفرنس آپ کو دیں گے اگر آپ نے یہاں پر دھیان دیجئے گا اگر آپ نے یہاں پر ٹی ایس پی ایریا میں نو کر دیا تو یہاں پر آپ کو اجمیر ڈسکوم کا اپشن ہی نہیں ملے گا یہ دیکھیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیپور اور جودپور آپ کو کئیول دو اپشن یہاں ملیں گے اور اگر یہاں پر آپ ٹی ایس پی ایریا میں یس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر اجمیر کا بھی اپشن مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اجمیر ڈسکوم میں اگر آپ پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس بار آپ کو یہاں پر یہ سارے اپشن دیکھیں اجمیر ٹی ایس پی اجمیر نون ٹی ایس پی جودپور ٹی ایس پی سوری اجمیر میں نون ٹی ایس پی نہیں ہے جودپور ٹی ایس پی جودپور نون ٹی ایس پی اور جیپور نون ٹی ایس پی سارے اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ یہاں پر ٹی ای ایریا میں یس کر دیتے ہیں لیکن دھیان رکھیں آپ ٹی ایس پی ایریا میں آتے ہیں تو ہی یس کریں ادروائز یس نہ کریں کمپنی کی دو پریفرنس آپ سے یہاں پر پوچھی جا رہی ہے اگر آپ پہلے میں تو پرسٹ پریفرنس آپ کو کون سی چیوز کرنی ہے میں بتا دوں تو آپ اپنا ہوم ڈسکوم چین کریں جیسے بارہ جلوں کا جودپور ڈسکوم لگتا ہے بیکا نیر جودپور جیسل میر بار میر جالور گنگا نگر ہنمانگڑ چورو ان سب میں جودپور ڈسکوم لگتا ہے اگر یہاں کا بچہ فورم بھر رہا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلے جودپور ڈسکوم کا چین کریں تو دوسرے میں بائی ڈیفولٹ ایک ہی اپسن آئے گا آپ کے سامنے جی پور ڈسکوم بھرنے دونوں یہ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ پرسٹ پریفرنس اور سیکنڈ پریفرنس پوچھ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کومن میریٹ بنے گی اور کیسے ہوگی میں پوری ڈیٹیل بتا دوں گا تو آپ کو دونوں بھرنے یہ دھیان رکھے حالانکہ دوسرا بھرنہ کمپلسری نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا دونوں بھرے اور پہلا وہ ہی بھرے جیسے کوئی بچہ جی پور ڈسکوم سے ہے مطلب آپ کے گھر میں بل جو آتا ہے جی پور ڈسکوم سے آ رہے تو وہ نمبر ون میں جی پور ڈسکوم چوز کرے اور نمبر ٹو میں جودپور بھر سکتا ہے اس کے بعد دیکھو اگر آپ فیزیکلی ہینڈی کیپٹ ہے تو یس کر دینا ادروائز نو بھارت پاکستان یود والے سے ہو تو نو کر دینا نہیں ہوں گے اس ٹائم کا کوئی اور ایک سرویس مین میں بھی نو کر دینا پہلے سے سرویس آپ نہیں کی اور اس میں لکھا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی کوئی سرویس دی ہے کیا تو نو کر دینا نسی سی کنڈیڈیٹ میں بھی نو یہ آئے گا اگر کسی کے پاس ہے تو یس کر دینا اپرینٹسپ کی ہے یا نہیں کی بھی وہ بھی یس نو بتا دینا آپ نے اگر اپرینٹسپ کر رکھی ہے تو بھر دینا اس میں اگر نہیں کر رکھی تو ایک الگ بات ہے لیکن یس ہے تو پھر اور کہاں سے کیا ہے پھر وہ جرور بتائیں اس میں اپشن پھر وہی آتا ہے اسی کا یہ ہے اسی کمپنی کی ہونی چاہیے یہ دیان رکھیں مطلب جو آپ نے فرسٹ پرائیورٹی بھری ہے اس کمپنی سے اگر آپ نے اپرینٹسپ کی ہے تو یس بھرنا ادروائز نو آئے گا اس میں اور اس کے بعد میں کیا آپ نے جیپور جودپور یا اجمیر میں پہلے میں کسی میں کام کیا ہے ٹینڈر بیس پہ تو یس نو اگر کیا ہے تو بھر دینا نہیں کیا تو نو کر دینا میریٹل اسٹیٹس آپ کی جو بھی میریٹ کی کنڈیشن ہے دیکھو اس میں اگر آپ ان میریٹ پر کلک کرو گے نا تب بھی آپ کو بچوں کی سنکھیا بھرنی ہے اور جیرو لکھنی ہے ٹھیک ہے ان میریٹ والے میں سیدھا خالی مت چھوڑ دینا یہ دھیان رکھیں جیرو جیرو کرنا ہے آپ کو اس میں ٹھیک ہے ان میریٹ ہو تب اور میریٹ ہو تو آپ کو بتانا ہے ایک جن دو جار دو سے پہلے یا تب کتنے تھے اور ایک جن دو جار دو کے بعد کتنے آدھار نمبر بھرو تو ٹھیک ہے نہیں تو خالی چھوڑ دینا کوئی دکت نہیں ہے موبائل نمبر جرور بھرنے ہے اور ایک ایکٹیو ایمیل آئی ڈیا آپ کو بھرنی ہے پھر تینوں ایکجام سینٹر آپ کو جرور بھرنے ہے اور ایکجام سینٹر آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں اس میں سات اٹھ ایکجام سینٹر آپ کو دیئے ہوئے ہیں جیپور ہے کوٹا ہے اجمیر ہے ادھے پور جودپور بیکانیر گنگر سکر اور الور یہ ہے کمیونکیشن ڈیٹیل میں آپ کو ایڈرس بھرنا ہے پرمنٹ ابھی جو کوریسپونڈ کے لئے دونوں بھرنے ہیں اور اگر پرمنٹ والا آپ نہیں بھرتے ہیں تو سیم ایز پرمنٹ والے میں لکھنے کے آپ کو جرور تنی ہے سیم ایز کوریسپونڈ ایڈرس پر کلک کر دینا تو آپ کو ایک ہی بھرنا پڑے گا دونوں نہیں بھرنے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میں دیکھو آپ کو اجمیر بورڈ سے اگر دسمی کریئے ہیں آپ نے تو یہاں پر لکھ دینا بی ایس ای آر اجمیر ٹھیک ہے بورڈ اوپ سیکنڈری ایڈیوکیشن راجستان اجمیر ڈی سی پلین میں کچھ نہیں آئے گا کب پاس کیا وہ پاسنگ ایر آپ لکھ دینا یہاں سے سیلیکٹ کر کے آئی ٹی اے میں دیکھو یہاں سے انسی ویٹی ایسی ویٹی یا اپرینٹسپ آپ کے پاس کیا ہے وہ بھر دینا انسی ویٹی اگر ہے تو انسی ویٹی لکھ دینا ٹریڈ لکھ دینا الیکٹریشن لائن مین ایس بی اے وائر مین پاور الیکٹریشن کیا ہے الیکٹریشن لکھ دیتا ہوں اور کس سن میں آپ نے پاس کی ہے جیسے دوزار دس پندرہ اٹھارہ جب بھی آپ نے پاس کی ہو وہ یہاں بھر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھو دھیان سے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی آپ کو ہندی آتی ہے یہاں یس کرنا ہے دھیان رکھیں اگر نو لکھو گے تو اس میں آ جائے گا you are not eligible for this post ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یس کرنا ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں نیچے ڈیکلیریشن لکھا ہوئے تو چیک بوکس پر کلک کر دینا چیک بوکس پر کلک کر کے پریویو پر کلک کرنا اگر سارے ڈیٹا آپ بھر دوگے تو آپ کو یہاں پر پریویو آ جائے گا اس پریویو کو آپ چیک کر لینا اور پریویو کو چیک کرنے کے بعد سبمیٹ کا اپسن آ جائے گا جیسے ہی آپ سبمیٹ کر دوگے تو آپ کو وہ ایک ٹیمپریری آئی ڈی اور پاسورڈ بھی دے دے گا لیکن ٹیمپریری آئی ڈی اور پاسورڈ میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے آگے اس میں آئے گا کہ کلک ہیر ٹو پروسیس تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو دوستو میں نے یہاں پر ریجسٹریشن کر لیا ہے اور جیسے ہی آپ ریجسٹریشن کا کریں گے تو آپ کو اس طرح سے وہ فیچر دکھائی دے گا جس میں آپ کو فوٹو اپلوڈ کرنے کی بات کرے گا سگنیچر اپلوڈ کرنے کی بات کرے گا آپ کو اپنی فوٹو اور سائن یہاں پر اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے یہاں سے پہلے آپ اپنی فائل کو چوز کر سکتے ہیں یہاں سے سگنیچر چوز کر سکتے ہیں اور پھر اپلوڈ اپلوڈ پر کلک کرنا ہو جائے گا ان کا سائز دھیان رکھے آپ کو یہاں دیا ہوا ہے وہ ہی ہونا چاہیے اور ایک دھیان رکھے آپ کو ہینڈ ریٹن ڈکلیریشن دینی پڑے گی یعنی یہ میں گھوشنا کرتا ہوں کہ میرے دورہ دی گئی سبھی جانکاری ہے وہ بلکل صحیح سے بھری گئی ہے آپ کو ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے اور اس کاغذ سے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے یہ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیپچہ بھرنا ہے اور کیپچہ بھرنے کے بعد save and next کرنا ہے save and next کروگے تو payment کا option آئے گا payment option کر دیجئے آپ کا forum پوری طرح سے successfully submit ہو جائے گا ویڈیو like ضرور کرنا کوئی question یا doubt آپ کا رہ گیا ہو تو اس کے نیچے comment کر دینا آپ کو ساری باتیں اور بتا دی جائے گی ویڈیو دوستوں کو share کر دینا channel subscribe ضرور کر لینا